کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا جب تک میرے ملک میں حقیقی ازادی نہیں آئی میں اس کی جد و جد کروں گا جو مرضی کر لیں جیلوں میں ڈالیں جو مرضی کریں دمکیاں دیں سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے جو میرا سیکیورٹی کا جو جو چیف تھا کرنل آسف وہ غیب ہوا ہوا ہے جو گاڑیاں تھی جو سیکیورٹی کی دو گاڑیاں ساتھ جاتی تھی ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر ایف آئی ارز کر دی ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے ازادی کی بات کی تھی مجھے معاف کر دو اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں کبھی میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں جھکنا کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ نائنصافی کے نظام کو ملک نہیں رہے گا کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی ہمارا ملک معاشر تو آگئی گر گئی ہے نیچے اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے جس ملک کے اندر یہ احلات ہو کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دے ہو جس کو مرضی پکڑا آپ عدالت بھی آپ کو چھوڑا آپ کو اتنے وہ ظالم ہے کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے تو میڈیا کا ویسے مو بند کر دیا ہے میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو ازاد کیا تھا میڈیا نے سٹرگل کر کے پچھلے بیس سالوں میں آج میڈیا کا حال دیکھیں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ سو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عمران خان کے پر بتائیں کس نے کہا کسی کو قتل کیا تو یہ جو قتل کا کیس انہوں نے کیا ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو اور میں اب کل اسلام ماں جا رہا ہوں میں تو پورا تیار ہوں میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے لیکن میں کچھ اور آج کہنا چاہتا ہوں میں آج اپنی پارٹی کو بھی ساروں کو یہ آج کل چیزیں بتاتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے ستائیس سال انصاف کی تحریک کیوں شروع کی تھی کیونکہ یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے جو میرے سے ہو رہا ہے جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عام آدمی سے ہر وقت ہوتا ہے جب طاقتوار کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے پوچھے ذرا آج اندرون سندھ میں جو ہوتا ہے لوگوں سے کیا یہ مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں کس طرح یہ ایف آئی آر پولیس کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے بچارے اتنے لوگ ڈرتے ہیں وہاں ان سے کیونکہ لوگ تو بیباس ہیں میرے پاس تو میں خوش قسمت ہوں کہ انصاف لائر فورم میری پوری مدد کرتا ہے انصاف لائرز ان بچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے جب ایک کمزور آدمی ایک کسان ایک مزدور ایک بچارہ چھوٹی دکان والا جو ایک 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 لوگ ریٹ کے تنخواہدار لوگ یعنی میں بات کر رہا ہوں جو کمزور لوگ جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہے وسائل بھی نہیں ہے وہ ان کو جب وہ طاقتور کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سوچیں ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ پچتر سال سے ان کا یہ حال ہے یہ جو میں آپ بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک یہ قوم ازاد نہیں ہوگی جب تک انصاف نہیں آئے گا تو انصاف انصاف تو آنے دیا ہی نہیں ہے یہ اوپر سے جو سنبھال کے بیٹھے ہوئے سسٹم یہ تو قانون کے اوپر ہے چوری کریں سب کو چھوڑیں این اوروں مل جاتا ہے طاقتور کو پوچھنے والا نہیں ہے مجھے گولیاں لگتی ہیں میں اپنی ایف آئی ایر نہیں کٹوا سکتا کیونکہ دوسرا اتنا طاقتور تھا اور یہ کمزوروں سے ہر روز جب طاقتور سے ٹاکرا پڑتا ہے جب ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے وہ بے بس ہو جاتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا کیوں قبضہ گروپ امریکہ میں نہیں ہے انگلینڈ میں نہیں ہے کیوں وہ ڈیولپ ملکوں میں جدر رول آف لاؤ ہے وہاں کیوں نہیں قبضہ گروپ کیونکہ وہاں لوگوں کی حفاظت کرتا ہے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے انصاف کے نظام میں ان کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہے تو یہاں تو جو آج ہو رہا ہے یعنی تھوڑا بہت جو ملک چل رہا تھا اس طرف کہ جب وہ لائرز مومنٹ شروع ہی دوزار ساتھ میں اور کرتے کرتے ایک ازاد عدلیہ کی طرف گئے تاکہ وہ ہمیں بچائے گی اگر حکومت ہمارے سے ظلم کرتی ہے تو یہ تو سارا ہی ختم ہو گئے اب تو ہم وہ پہنچ گئے ہیں جو مجھے تو نہیں یاد یہ تو وہ بتری مارشل روز میں پہنچ گئے ہیں ہمارے تو سارے فنڈمنٹل رائٹس ختم ہو گئے آج یعنی اس طرح کا کیس اور اس طرح کے کیسز زلے شاہ زلے شاہ کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے اس کو تین لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ گواہ تھے اس کو لے جاتی ہے اس کو لیدہ لے جاتی ہے اس کے بعد اس کی لاش پڑی ہوئی ملتی ہے سڑک پہ جو کہ کوئی اٹھا کے جا کے سروس ہاؤسپٹل لے جاتا ہے ایک میں جاتا ہے تین سو دو کا اس کی سو اس کے اوپر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا اس کے بعد رپورٹ آتی ہے تین دن کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے جس میں بتاتا ہے کہ چھبیس جگہ کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا چھبیس جگہ پہ تو ایک دموں گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ تو کسٹڈی میں تھا تو میں نے کیسے اس کے اوپر تشدد کیا ہوگا لہا چہازہ وہ پھر رپورٹ چینج ہوتی ہے ایکسیڈنٹ بتایا جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں پھر مجھے ملوظ کر دیتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی انفرمیشن تھی اور میں نے بتائی نہیں یہ ہو رہے ہیں کیسز یہاں آج اور یہ سارے اس وقت کوئی تحریک انصاف کے اس کو ان کیسز میں ڈالا جا رہا ہے لیکن اس سے ہٹ کے یہ ہر وقت کمزور کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس ملک کے اندر اور اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھا تو حضرت علی کا کولہ ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم اور نانصافی کا نظام نہیں چل سکتا اللہ نے اپنے سارے جو پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں سب ایک چیز کہتے تھے انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے سارے پیغمبر اللہ کا قرآن میں آپ پڑے انصاف کے اوپر کتنا زور دیا ہوا ہے کیونکہ انصاف سے ہی انسان ازاد ہوتا ہے اور ازاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے وہی خوشحالی لے کے آتا ہے اس لیے تو جو ازاد ملک ہیں وہ خوشحال ہیں آپ دیکھ لیں جدر انصاف ہے وہاں ازادی ہے وہ خوشحالی ہے جدر انصاف ہے وہاں حقیقی جمہوریت ہے جن ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں آسکتی سو لہٰذا میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں کبھی میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں جھکنا کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ نائنصافی کے نظام کو ملک نہیں رہے گا کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی ہمارا ملک معاشر تو آگئی خط گر گئی ہے نیچے اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے جس ملک کے اندر یہ حالات ہو کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دے ہو جس کو مرضی پکڑا آپ عدالت بھی آپ کو چھوڑا آپ کو اتنے وہ ظالم ہے کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے تو میڈیا کا ویسے مو بند کر دیا ہے میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو ازاد کیا تھا میڈیا نے سٹرگل کر کے پچھلے بیس سالوں میں آج میڈیا کا حال دیکھیں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہے اس ملک کے ساتھ سو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا جب تک میرے ملک میں حقیقی ازادی نہیں آئی میں اس کی جد و جد کروں گا جو مرضی کر لیں جیلوں میں ڈالیں جو مرضی کریں دمکیاں دیں سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے جو میرا سیکیورٹی کا جو جو چیف تھا کرنل آسل وہ غیب ہوا ہوا ہے جو گاڑیاں تھی جو جو سیکیورٹی کی دو گاڑیاں ساتھ جاتی تھی ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر ایف آئی آرز کر دی ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے ازادی کی بات کی تھی مجھے معاف کر دو اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں پاکستان زندہ بات کبھی نے اس کا طور پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں پاس جاؤں کبھی موسیقی